یوکرین کے خلاف روس نے اپنی ستی کو اور مضبوط کر دیا ہے اور روس نے قرائمیا سمدری تٹ پر قریب تیس یدھپوت کو تینات کر دیا ہے یعنی کی بلیک سی فلیٹ میں روسی نوسینک یدھا ابھیاز کرنے والے ہیں یدھا ابھیاز میں دس ہزار روسی نوسینک شامل ہوں گے بلیک سی فلیٹ میں جہاں پر اس کی تیاری کی جا رہی ہے یعنی کی ایک طرف یدھا ابھیاز میں دس ہزار روسی نوسینک شامل کیے جائیں گے جس کی یہ تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے یوکرین کے خلاف اپنی ستی کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہوا اس وقت روس نظر آ رہا ہے اور اب ایک نظر ڈال لیتے ہیں یوکرین روس ویوات پر ابھی کی اپ ڈیٹس کیا ہے کیا کیا جانکاری سامنے آئی ہے ڈیلی لگاتار ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں دراصل ابھی کی ستی یہ ہے کہ یدھ کے مہانے پر کھڑے ہوئے روس اور امریکہ ابھی اس وقت نظر آ رہے ہیں کیونکہ ستی ویسی بن رہی ہے بیانبازی ویسی ہو رہی ہے کل جو بائیڈن اور بلادمر پوتین کی جو بات چیت ہوئی ہے گھنٹے سے اوپر کی بات چیت تھی بے نتیجہ رہے ہیں دونوں ہی دیشوں کی سینائے اس وقت تامنے سامنے نظر آ رہی ہیں کیونکہ امریکہ یوکرین کو مدد کر رہا ہے اور روس نے یوکرین کی سیما پر اپنے سینکوں کی تیناتی بڑھا دی ہے روس نے یوکرین کو نو طرف سے اس وقت گھیرا ہوا ہے اپنی اس ستی کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے ہتھیاروں کا استعمال یعنی کی ہائپرسونک مسائلیں سکھوئی بیمان انہیں بھی تینات روس نے کر دیا ہے اور وہیں امریکہ نے بھی یورپ میں سینڈ جماوڑا اس وقت بڑھا دیا ہے یورپیہ دیشوں میں قریب ایک لاکھ امریکی سینکوں کو جو بائیڈن نے تینات کر دیا ہے امریکی فائٹر جیٹ پرمانو بومبر نے اڑان بھر دی ہے وہیں دوسری طرف کسی بھی وقت مانا جا رہا ہے کہ مہا ید کی شروعات ہو سکتی ہے اور یوکرین سے اپنے ناغرکوں کو نکالنے میں کئی دیش جس میں امریکہ بھی شامل ہے وہ جھٹا ہوا ہے امریکہ نے یوکرین سے اپنے ناغرکوں کو واپس بلالیا ہے یورپ جو میڈل ایسٹ ہیں ایسے کئی دیش ہیں ان کے دوتاواس بھی خالی ہونا اس وقت شروع ہو چکے ہیں یعنی دوتاواسوں کو خالی کروانے کا کام بھی شروع ہو چکا ہے سر باپس اسی بات پہ آؤں گی جس کی چرچہ ابھی ہم کر رہے تھے کیونکہ ابھی جس طرح کی استطی بنی ہے دیکھیں کلیر یہ کہہ رہا ہے روس اور پتن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ید نہیں کرنے والے ہیں اب سر یہ بھی سمجھائیے ذرا دیویدی سر کہ یہ پوری کی پوری جو یہ جو پورا سیناریو ابھی بنا ہوا ہے یہ کل ملاکس صرف اسی لیے ہے کہ یوکرین نیٹو دیشوں میں شامل نہ ہو جائے یا پھر اس کے پیچھے ڈپلومیٹیکلی آپ کو اور کئی چیزیں نظر آتی ہیں یا پھر رشیا کا جو ایک انسیکیور فیل ہے وہ اور پرومیننٹ اس پوری استطی میں نظر آ رہا ہے دیکھوں پورما جی پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں بہت سے پہچیدے مدے ہیں سب سے پہلے تو مدہ یا سرکشہ کا کیونکہ درشیا کو جو اگر یوکرین نیٹو میں چلے جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی چناؤتی بن جاتی ہے تو سب سے پہلے مدہ ہے یوکرین کا نیٹو میں نہ جانا دوسرا کیونکہ درشیا یوکرین نے اپنا پرحاب بنانا چاہتا ہے تو وہ چاہتا کہ ایسی کورنمنٹ ہو جو کہ اس کے ہٹ میں ہو یہ اس کا دوسرا مدہ ہے اور تیسرا وہ ایک گیرنٹی چاہتا ہے نیٹو سے امریکہ سے کہ وہ کسی بھی طرح کوئی بھی سرکشہ جو ہے روس کی اس پر ان کو دور رہنا چاہیے تاکہ یہ سنکٹ نہ ہو ابھی پوتنگ جی کے پاس تین آپشن ہیں سب سے پہلے آپشن ہے کہ وہ اور بھی دباؤ ڈالے اور جس پرکار وہ اپنا پوری فوجوں کو تینات کر دیا ہے اور کسی بھی وہ کسی سمیہ بھی وہ اکرمنٹ کر سکتے ہیں تو اس سے جو نیٹو اور امریکہ کہ وہ بہت دباؤ منا ہوگا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر حملہ کرتے بھی ہیں تو وہ چھوٹے لیول پر کریں کیونکہ اگر وہ بڑا لیول پر حملہ کریں گے تو اس میں بہت نقصان ہوگا کیونکہ یوکرین کی فوج بھی تقریباً ایک لاکھ ہی فوج ہے اور وہ بھی پورا مقابلہ کرے گی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ نیٹو اور امریکہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے تو ہم اس کو بہت ایک کیلیبریٹڈ ریسپونس کیلیبریٹڈ مطلب بہت ہی نپتولہ حملہ ہو سکتا ہے پر میرا یہ ایک ماندہ ہے کہ پوٹین کو حملہ کرنے کیا اس کی کوئی عوشتہ بھی نہیں ہے نہ ہی یہ ایک بیسٹ آپشن ہوگی بیسٹ آپشن یہ ہے کہ دباؤ بنا رہے اور کسی نہ کسی طرح سے تھوڑی نرمی آئے ٹھیک اور مانا بھی جا رہا ہے کہ رشیا کی طرف سے یہ جو پوری ایکسرسائز ہے روس کی طرف سے ایک پریشر بیلڈنگ ایکسرسائز بھی ہے شروعات سے ایک آ جا رہا ہے حالانکہ ابھی ضرور ہتیاروں اور سینکوں کی سنکھیا میں لگاتار اضافے کے بعد یہ چرچہ شروع ہوئی ہے کیا یدھ کے مہانے پر کھڑے ہیں دونوں دیش پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر